ماشاءاللہ یہ ایڈر کوالٹی دیکھیں واقعی بن رہی ہے جی یہ چھلک رہا ہے ماشاءاللہ اس کا جو پہنچ ہے جانور کا یہ چیز چیک کریں نیلی راوی میں اور ماشاءاللہ اوٹ کلاسیز ہے جی میں دکھاتا ہوں شوک والا جی اور نسل اور کوالٹی آپ اس کی چیک کر لیں پیورٹی میں ماشاءاللہ جی یہ جنور چیک کریں پٹھا بھی کاد کارڈ ہائیڈ تونی کولی بھی دیکھ لیں اور یہ فیس اس کا چیک کریں ماشاءاللہ جی گبن جوٹی یہ کتنے ماہ کی ہے جی یہ جی تقریباً ساڑے چار ماہ ساڑے چار چار سو چالیس کے جی چار سو پینٹیس چالیس پینٹالیس اوکی اوکی یہ چار سو تیس پینٹیس چالیس کے جی تک اس کا وزن ہو جائے گا یہ ذرا دیکھیں جی آپ اس کے پشم ششن بھی اور ہائٹ شیڈ بھی ذرا دیکھیں جی شوک والی چیز جی کم اس کم چار سو کلو اور چار سو ساٹھ ستر تک والے جاندر بھی یہاں پہ موجود ہوتے ہیں جی اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو نیدر ویڈیو جی آج 29 ٹیسیمبر دو ہزار تیس دن ہے جمعت المبارک اسلام علیکم کیسے بھائی سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ گب بن جوٹیوں کا شوق کروائی جا رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے تین سو گب بن جوٹیاں اور اس طرح پھر تیار ہو گئی ہیں جی بلکل یہ جو ہے نا تقریبا ہمارے پاس سیٹ اپ بڑا ہے ماشاءاللہ ہر دن آتی رہتی ہے ہر روز آتی رہتی ہے جی تو اس کے اندر یہ جو نا ہمارا سرکل اس طرح چلتا رہتا ہے دوستوں کو بتا دیں کچھ دوست پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جی ان کو لکیشن بتا دیں تھوڑی سی لو درہ کس جگہ پہ جو بھائی لاہور سے اس طرف سے آنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ملتان سکھر ویڑ پہ آپ نے ملتان والا انٹرچینج کراس کرنا ہے انٹرچینج چھوڑ کے دوسرا انٹرچینج ہے جلال پر پیر والا انٹرچینج ٹھیک ہے جی اور اسی سے جو ہے نا اپنے پرمیٹ روڈ پہ ہونے اور اسی روڈ پہ ہی بیس کلومیٹر بعد ہمارا فارم ہے ٹھیک ہے تو گبن جوٹیاں آپ کے فارم پہ ہیں جرنلی بتا دیں کون کون سی نسل اس کے اندر جائنا نیلی اور راوی کا جانور ہے سارا ہمارے پار ٹھیک ہے ہاں جی نیلی اور راوی پہ ہی زیادہ ورد کرتے ہیں ٹھیک ہے جی بہترین جانور آتے ہیں ریٹ چار سو پچانوے جی جانور جو ہے ساڑھے تین چار اور پانچ منے کا پرگنٹ ٹھیک ہے جی بہترین ایڈر کالٹی والا جانور ٹھیک ہے یہ جانور ہے لیبل ہوتا ہے ہمارے پاس ہر وقت جی اور اس کے اندر یہ ہے کہ جو بھائی ورسائی پہ رابطہ کریں گے کانلی جانور سیریس بھائی رابطہ کیا کریں ٹھیک ہے یہ جانور مزے لینے والے جانور رابطہ کرتے ہیں تو اسے جانور اپنا ٹائم بھی زائے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ذرا دوستو ذرا ہنٹ کے طور پر آپ کو کچھ جانور دکھا دیتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے ساڑھے تین ماہ کا پرگنٹ اور ذرا شوک کریں گے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جانور ہے ٹھیک ہے یہ جانور ساڑھے تین سے چار ماہ کا پرگنٹ ہے ٹھیک ہے بہترین نیلی کی کوالٹی والا جانور ہے صحیح ہے بہترین اور بہت خوبصورت جانور ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین چور کنڈے سنگھ والا جانور رہی ہے ٹھیک ہے تقریبا پرگننسی ٹائم چار مہینے اس کا بھی 495 رکھے لے جی چیک کرتے ہیں جی چور کنڈے سنگھ جی نیکس اس کے بعد یہ جانور جی ٹھیک ہے تقریبا پرگننسی ٹائم ساڑھے تین سے چار مہینے ساڑھے تین سے چار مہینے چار ماہ ٹھیک ہے بہترین پھٹھے والا ٹھیک ہے جی اور بہترین جانور پھٹھے والا گوڈ ڈوگ پیورپتین کا بلیک بلیک اور بہت خوبصورت ماشاءاللہ پھٹھا دیکھا ہے یہ ذرا دوستو چیک کریں ماشاءاللہ جانور جی ماشاءاللہ دیکھیں واقعی بن رہی ہے بہت پیارا جانور یہ چھلک رہا ہے ماشاءاللہ اس کا جو پہوچ ہے جانور کا چھلک رہا ہے بہت زبردست اور بہترین جانور ہے بدین کو جو نسل ہے تھوڑا سا دوستو کو بتا دیں کہ بیک گراؤنڈ بدین کا جو جانور ہے یہ جو سندھ والے بھائی ہیں ان کو تو پتہ ہے یہ جانا سٹرکچر وائز کافی زبردست اور گرمی سردی برداشت کرنے والا اور زیادہ دوریشن میں دودھ دینے والا یہ پنجاب میں اس کی بہت ڈیمانڈ ہے بدین نسل کی ہمارے پاس جو جس طرح نیلی اور راوی کا جانور بکت ہے اسی طرح جو سمجھنے والے ہیں جو شکین حضرات ہیں وہ جانا یہ جانور ہے اپنا بدین کا یہ جانور ہے نیلی کا ماشاءاللہ یہ ذرا چیک کر لیں دوستو بڑی جھوٹی ہے یہ ذرا آپ کو آرڈر کوالٹی چیک رہا ہے چھوٹے اس طرح کیجئے گا بیک سے دکھاتے ہیں جی دوستو راوی میں دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہترین آرڈر کوالٹی آپ اس کے آرڈر کوالٹی چیک رہا ہے یہ نیچے سے چیک کریں ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ دیکھیں آرڈر کوالٹی واقعی آرڈر کوالٹی جانور ہے اور میکسیمم پانچ ماہ نمبر بولیے گا ذرا جی 0 307 84 583 ٹھیک ہو گیا یہ نمبر ہے جی میرا جانور کال نمبر پہ یہ ہے اور وٹس ایپ نمبر پہ یہ ہے ٹھیک ہو گیا اور باقی 495 اور کم از کم گبن جوٹی کا وزن کتنا ہے اور زیادہ زیادہ یہ جانور اس کا وزن ہوتا ہے چار سے ساڑھے چار سو کے جو بڑا جانور ہیوی جانور لیں گے تو اس کا وزن ساڑھے چار سو کے جسے دس بیس تیس کیلو چالیس کیلو زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا لیکن وہ ذرا جو شوکی نمبر جانور صحیح ہے یہ ذرا دوستو چیک کریں جی نیکس اس کے بعد ٹھیک ہو گیا مشہ اللہ اور تقریبا اس کی پرگننسی ڈوریشن جو ہے وہ تقریبا چار سے ساڑھے چار ماہ چار سے ساڑھے چار ماہ اس کی پرگننسی ڈوریشن یہ جانور ہے تقریبا چار سے ساڑھے چار ماہ اسی بھی پرگننسی ڈوریشن ہے نیلی اور راوی کا قرار ہے یہ چیز چکریں نیلی راوی میں اور ماشاءاللہ اوٹ کلاس میں دکھاتا ہوں شوک والا اور نسل اور قوالٹی ذرا آپ اس کی چاہ کر لیں پیورٹی میں ماشاءاللہ جی تسلی کے ساتھ آپ دیں سکتے ہیں جی یہ چیز جی یہ جو جانور ہے نیلی کا زبر دس جانور ہے تقریبا تین سے ساڑھے تین ماہ چھیک ہے اس کی پرگننسی بیوریشن تین سے ساڑھے تین مار اور ریٹ اس کا بھی چار سو پچانوے کلو یہ کم ویٹ والا چار سو بیس والا دس والا تیس والا چھیک ہوگئے چار سو بیس تیس والا جانور جی اور یہ شوق کرتے جائیں جی یہاں پہ کتنی گبن جوٹی ہیں آٹا ٹائم اندر فارم پہ یا وقت میں آپ کو تین سو جانور تک اویلیبل ہو سکتا اور جو گبن یہاں سے لے کر جائیں گے آپ کی ہنڈر پرسنٹ گرنٹی ہنڈر پرسنٹ گرنٹی ڈاکٹر اپنا سال لیں جس طرح کا مرضی کنی کوئیش نہیں ہے جی ماشاءاللہ یہ جنور چیک کریں پٹھا بھی کد کار آئیڑ تونی کولی بھی دیکھ لیں اور یہ فیس اس کا چیک کریں ماشاءاللہ جی گبن جوٹی یہ کتنے ماں کی ہے تقریبا ساڑھے چار ماں اور یہ ویڈ کتنا کر جائے گا ایک رفل آئیڈیا دے دیں اس طرح کے جنور ہے 440 45 45 45 اوکی اوکی یہ 430 35 40 کی تک اس کا وزن ہو جائے گا اور جنور آپ ماشاءاللہ خوبصور جنور اس کے بہت بہت ہی چوڑس پٹا ہے اور تسلی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں پشم ششم بھی اور ہائٹ شیڈ بھی دیکھیں شوق والی چیز کم 400 کلو اور 460 تک جنور بھی یہاں موجود ہوتے ہیں نمبر آپ کی سکرین پر چاہر رہا یہ بھئی اب دمائے کا نمبر ہے اور اندر کا ویو بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں جی اور نیچرل فیڈ کے ساتھ چارے کے ساتھ ساتھ سبز چارہ جنور ہے ہاں زبر دس اور پیور بطین کا جنور ہے ٹھیک ہوگی مرشل دیکھیں ماتھا بلکر بلیک سنگ ماشاء جیسے سنگ جنور ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ جنور چیک کریں جی تقریبا ساڑھے تین سے چار ماہ کا پریگنٹ ہے اور بہترین بہت پیارا نیلی کا پیور جنور ہے ریٹ اس کا بھی چار سو پچانوے روپے اس کے بعد یہ تقریبا تین سے ساڑھے تین ماہ کا پریگنٹ اور ریٹ اس کا بھی چار سو پچانوے روپے ساڑھی ریٹ اس کا تقریبا چار سو چانوے سے پچاس کے ہو سکتا اچھا عبدالرمہ بھائی کوئی آجائے اور یہ کہے کہ چار سو پچانوے آپ کو پتا ہے کہ یہ جنور اتنے کا موٹے کے حساب سے کہا دے کہ اس کو دے دیں گے چار سو پچانوے فکس ریٹ چار سو پچانوے اس سے لینا چاہے ایسے لینا جیسے دیل گوڈ ہو گیا جی فیلڈ کیا دے رہے ہیں جی ہمارے ہی تیار کے ہوئے سائلے جو دیتے ہیں ایک ٹائم سبز چارہ دیتے ہیں اوکی ہو گیا جی یہ دوستو جنور آپ چیک کر لے ماشاءاللہ فیلڈنگ کیسے کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی نمبر آپ کی سکریم پہ ہے بھائی عبدال ٹی وی یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج کو فالو کر لیں یہ میں آپ کو شوق کر دیوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی کیسی خوبصور چیز یہ دیکھیں دونوں آنکھیں متھا ہونڈ چا کر لے جی اس کا نیلی راوی میں جی یہ چیزیں ہیں جی اور اڈر کوالٹی پہ کام کیا جب تیار ہوں گی اڈر کوالٹی پہ زیادہ بار کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سیتھا جان اور بھائیوں کی خدمت میں لے گئے ہیں